ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں ناکام ناکامی کیا ہے؟ جہنم کون بچا اس ناکامی سے کون بچ سکتا ہے اللہ نے کہا چار کام کرنے والے بچ جائیں گے چار کام کرنے والے اللہ الذین آمنو جو ایمان لائے ایمان ناکامی سے نکالنے کی پہلی شرط ہے وامل اصالحات جنہوں نے اچھے عمل کیے اچھے عمل ناکامی سے نکلنے کی دوسری شرط ہے وَتَوَاسُوا بِالْحَقُ جو نے حق کی دعوت دی یہ تبلیغ کا کام جس کو آپ تبلیغی جماعت سمجھتے ہیں یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے یہ میرے رب کی لگائی ہوئی ذمہ داری ہے ختم نبوت کی وجہ سے کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا تم اے امت محمد اس دعوت کے کام کو اور حق کی دعوت کو تم آگے پہنچاؤ گے وَتَوَاسُوا بِالْحَقُ یہ لازمی پیپر ہیں کمپلسری پیپر اس میں نکل بھی نہیں لگ سکتی ہے یہ لازمی پیپر ہے وَتَوَاسُوا بِالْحَقُ کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا لہٰذا ایک دوسرے کو تیار کرو دنیا تک جاؤے تمہارے ذمہ ہے یہ ناکامی سے نکلنے کی تیسری شرط ہے چوتھا پیپر وَتَوَاسُوا بِالْصَبُ جو انہوں نے صبر کی دعوتی صبر کیا میرے بچوں میرے عزیزوں میرے بھائیوں یہ چار ضروری پیپر ہیں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے یہ چار ضروری پرچے ہیں دنیا اور آخرت کی ناکامی سے نکلنے کے لیے وَالْعَصْرَ مجھے زمانے کی قسم کیونکہ زمانہ گواہ ہے زمانے کے اندر فیرون، قارون، حامان، شداد، دوبے، برباد وے تباہ ہوئے زمانے کی قسم وَالْعَصْرَ مجھے عصر کے وقت کی قسم یہ کیوں کہا؟ یہ ایک مطلب بیان کیا جاتا ہے وَالْعَصْرَ کے وقت کی قسم کہ اثر کے بعد دن چھپنے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے تو اس کو کاروبار میں بھی تیزی آتی ہے سفر میں بھی تیزی ہوتی ہے جلدی گھر پہنچیں جلدی گھر پہنچیں تو اللہ تعالیٰ اکشارہ فرما رہے ہیں وَالْعَصْرَ کہ تمہارے پاس بھی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے یہ میری بات سن کہ جلدی سے عمل کر لو ٹائم تھوڑا ہے جلدی سے عمل کرو ٹائم تھوڑا ہے پھر یہ صورت اتری عربوں میں عربوں میں لڑائی کا محول ہے ٹاکیا مکہ محول ہے قتل و غارت کا محول ہے تو اثر کے قریب مسافر قافلے تیز ہو جاتے تھے کہ جلدی سے کسی ٹھکانے پہنچیں تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ آئیں ہو جائیں تو اللہ اس پس منظر میں فرما رہا ہے وَالْعَصْرَ ٹائم تھوڑا ہے شام ہونے والی ہے پتہ نہیں کب بلاوہ آ جائے جلدی سے یہ چار کام سیکھو جلدی سے کرو جلدی سے کرو ٹھیک ہو گیا تیسرا مطلب وَالْعَصْرَ اثر کہتے ہیں نچوڑ کو خلاصف نچوڑ عصیر جوس جوس کا کام کیا ہوتا ہے اگلاس ہے خالی یہ گلاس ہے نا آپ اس میں ایک عام رکھو تو اندر نہیں جائے گا یہیں اٹک جائے گا اور اسی میں دو عام کا رس نکالو تو اس میں آ جائے گا ٹھیک اس میں اب ایک کنوں ڈالو اندر نہیں جائے گا اسی میں تین کنوں کو نچوڑو تو اس کے اندر اس کا رس آ جائے گا عصیر نچوڑ نکالنا نچوڑ نکالنا تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک سو چودہ سورتیں ہیں تم نہیں پڑھتے ہو شہ ہزار سے اوپر آئے تھے ہیں تم نہیں پڑھتے ہو قرآن کا نچوڑ نکال کر جوس نکال کر تین آیات میں پیش کرتا ہوں مجھے اس قرآن کے خلاصے کی تصم اپنے رب کی بات مان لو انہوں بڑا نقصان اٹھا ہو جائے یہ بہت خوبصورت مطلب بنتا ہے تو پہلی شرط ہے ایمان ایمان کی شرط لگانے سے کافر ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکام ہو گئے یہ ناکامی کیا ہے سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے وایا جہنم اکیلہ جسے جائے معاف کریں عمر بن عبدالعزیز نے حجاج بن یوسف کو دیکھا جہنم جلرے کچھ